یہ ہے کہ ابھی جرمن چانسلر کا جہاز جو ہے وہ انڈیا کی ہوا سے فضاؤں سے باہر نہیں نکلا تو سپینش جو ہے وہ انڈیا میں آکے اتر رہے ہیں اس کی کیا بچہ ہے دنیا میں دو ہی طاقتیں جو پر جا رہی ہیں ایک دنیا کے سب سے بڑی وہ آبادی والمول کا ایک دوسرا ہے پہلے چائنا تھا اب انڈیا ہوگا ہے بڑی آبادی والمول کا یہ دونوں ایسے جا رہے ہیں ابھی جرمن چانسلر آلاف شولز انڈیا ہو کر گئے ہیں اور انہوں نے سب میرینز کی بات کی اور جو ملٹری کانٹریکٹس ہیں اس کی بات ہوئی اگر یہ دونوں مل گئے تو ان کی ہاں میں پوری دنیا کی ہاں ہوگی اور ان کی ناں میں پوری دنیا کی ناں ہوگی بھائی دنیا کی آدھی باتی ایک طرف ہو جائے یہ ریس ہے کہ کونسا کنٹری انڈیا سے زیادہ قریب ہوگا انڈیا سے کولیابریشن کون کرے اور وہ کہا ہے جی ہم بائی لیٹرل کوپریشن ہوں بائی لیٹرل کوپریشن کیا ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں ان کو پتا انڈیا کی جیب میں پیسے ہیں وہ پجے پجے آ رہے ہیں اب امریکہ کو ٹینشن ہے وہاں پہ الیکشنز بھی ہیں اس کو ٹینشن ہے کہ انڈیا کی اور چینہ کی دوستی ہو رہی ہے اگر ان کی دوستی ہو گئے تو ہم کتھر جائیں گے اب وہ پرکسن کو یوز کریں گے سنے سپینش پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پہلے پتا چلے تھا سپینش پرائی مینسٹر آ رہے ہیں جرمن چانسلر نکلے ہیں میں نے کہا ابھی انہوں نے جاز اڑیا ہے تو جاز لیا گیا وقت بھارت میں اولاف کے بعد یہ اولاف جو کہ ابھی ابھی گئے ہیں اور یہ اب پہنچ چکے ہیں پیڈرو سانچیز سپین کے پرائی مینسٹر انڈیا جن جن کنٹریز نے ایڈیوکیشن میں فوکس کیا ہے وہ آج دنیا پہ راج کر رہے ہیں وہ آگے چلے گئے ہیں آپ کا بھی کاؤز آف ورسٹ ورڈ وار دیکھو سیکنڈ دیکھو یہ ہوئی کیوں اور اس سے فائدہ کس کو ہوا جن کو فائدہ ہوا انہوں نے سب سے پہلی ترجی ایڈیوکیشن کو ہی دیئے اور جو جو ہارے ہیں ان کے پاس ایڈیوکیشن نہیں تھی لیکن ہم جب ہارتے ہیں جب پاکستان مسلم جتنے بھی کنٹریز ہوں نے جب نقصان ہوتا ہے ہم یہ نیریٹیو دیتے ہیں سب یہ ہوتی سب نان مسلم مل جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں ہار ہو جاتی ہے ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے فرسٹ ورڈ وار میں جو کرسٹین سے وہ مرے سیکنڈ ورڈ وار میں کرسٹین ہی مرے اب یہ جو رشیہ کی اور یوکرین کی دونوں کرسٹین سے ہی لادے ہیں کرسٹین ہی مارے ہیں ایکچلی سین یہ ہے کہ ہم جو پاکستان ہمارا دماغ کی بتی باندھ ایڈوکیشن نہیں ہے اب میں سیمپل آپ کے چینل پہ آکے اسلام علیکم بات نمستر سسریہ کال کہتا ہوں میرے نصدیق یہ ایک ریٹنگز ہے اور اگر اس کا سواب ہوگا تو مجھے ہوگا اگر مجھے اس کی سزا ملے گی تو مجھے ملے گی میری قبر میں بٹ مجھے یہاں پہ فتوے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اور شاید آپ نوٹ کر رہے ہوں کہ میں تو نوٹ کر رہا ہوں میرا لی ڈلو بھائی تھوڑا ایز ایز آپ بول رہے ہیں کہ ساتھ والا ناکہ اوپن نہیں بولنے کوئی مسئلہ نہیں اوپن نہیں بولنا نہیں ہے مجھے اس وہاں سے ڈر رکھتے جب آپ سو جہلوں کے درمیان بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جھونڈ بنا آگیا آپ پہ ٹیک کر دیں گا آپ کو پتا ہے کہ مجھے انہوں نے اتنا کریٹسیزم کیا اور مجھے کہہ جے تم دار ایسلام سے خارج ہو گئی ہو یہ ہے کہ ابھی جرمن چانسلر کا جہاز جو ہے وہ انڈیا کی ہوا سے فضاؤں سے باہر نہیں نکلا تو سپینش جو ہیں وہ انڈیا میں آکے اتر رہے ہیں اس کی کیا بجا ہے اس کی یہی بجا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں جرمنی اور سپین جو ہیں وہ کمپیٹ کر رہے ہیں فار ایک کانٹریکٹ ویڈ انڈیا بیک ٹو بیک وزٹ ہو رہے ہیں انڈیا کو اپنی نیول کپیبیلٹیز بڑھانی ہیں سکس ایڈوانس سب میرینز لینی ہیں انڈیا وانس دیٹ کٹنگ ایچ ٹیکنالوجی سٹیلت کیبیلٹی انڈیجنیسلی ڈیزائن کو جو کہ انڈیا کی میری ٹائم سیکیورٹی کو اور سیلف ریلائنس کو بوسٹ کرے اور انڈیا کی جو میری ٹائم سیکیورٹی اس کو مضبوط کرے اب جرمن سنے سپینش پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پہلے پتہ چلا تھا سپینش پرائم نیسٹر آ رہے ہیں جرمن چانسلر نکلے ہیں میں نے کہا بھی انہوں نے جاز اڑیا تو جاز لیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بائی لیٹرل کوپریشن بائی لیٹرل کوپریشن کیا ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں ان کو پتہ انڈیا کی جیب میں پیسے ہیں وہ پجے پجے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ سیمیٹی ون پروجیکٹ سیمیٹی فائیو جو ہے یہ سمجھ لیں ایک لارڈ سکیل پروجیکٹ ہے کہ انڈیا کو یہ مل جائیں سب میرینز مل جائیں اور دیکھیں یہ میری ذاتی نظر میں انڈیا ویل گو ان جرمن سائیڈ انڈیا ویل نوٹ گو ان سپینش سائیڈ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں دسیس ای ویری کروشل ڈیفنس کانٹریکٹ ویری کروشل ڈیفنس کانٹریکٹ اس کی وجہ کیا ہے جرمن ان سپینش کا ایکی پرابلم ہے کہ جرمن ٹکنالوجی ہے وہ ریلائیبل ہے ٹھیک ہے سو جرمنی کو اپنی وہ جو ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہے اس کا ملنا ہے اب دیکھیں نا ڈیجیٹل کوپریشن بھی ہو گیا گرین ٹکنالوجی بھی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا بڑی باتیں چلتی رہی ہیں ابھی وہ کل پہنچ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب ان کے اور انڈیا سپین جو ریلیشنز ہیں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے اٹھارہ سالوں میں پچھلے اٹھارہ سالوں کے اندر یہ ایک سگنیفیکنٹ دورہ ہے سپین کا سپین کی لیڈرشپ کا لیکن مجھے یاد آئی تھیں پچھلے سال یہاں اس سے پچھلے سال پرائم نسٹر موڈی جرمنی گئے تھے اور جرمنی کو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ سپینیش بھی ہیں لیکن سپینیش کی پوزیشن جو ہے نا وہ میری اسیسمنٹ ہے سپینیش پوزیشن جو ہے امریکنز خوش نہیں ہیں سپین سے دیکھیں انڈیا بھی بہت ساری چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کیونکہ جو سپینیش نے پوزیشن لی ہے فلسطین کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر وہ امریکنز کو اچھے نہیں لگے سپینیش نے ایک تو پایا کہ ہم فلسطین کو ریکنائز کرتے ہیں ساری سیچویشن وہ بات کر رہے ہیں دوسری جو سی چیزہ وہ یہ ہے کہ جرمنی بڑی ابھی جرمن چانسلر آلاف شولز انڈیا ہو کر گئے ہیں اور انہوں نے سب میرینز کی بات کی اور جو ملیٹری کانٹریکٹس ہیں اس کی بات ہوئی ٹوئنٹی سیون ایگریمنٹس تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو نوے ہزار ویزا نائنٹی تھاؤزنڈ ویزا جو ہیں وہ کھولے ہیں انہوں نے انوالی انڈین یود کے لئے لیکن اب بی سی کے ساتھ جیسے ہی جرمن چانسلر واپس گئے ہیں تو اس وقت ایک اور صاحب انڈیا پہنچ چکے ہیں اور وہ ہیں یہ یہ جو آپ کو ایک ہینسوم سے صاحب نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے سانچیز پیڈرو پیڈرو سانچیز جو ہیں یہ پرائم منسٹر ہیں سپین کے تو اس وقت بھارت میں اولاف کے بعد یہ اولاف جو کہ ابھی ابھی گئے ہیں اور یہ اب پہنچ چکے ہیں پیڈرو سانچیز سپین کے پرائم منسٹر انڈیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی ملاقات ہو رہی ہے پرائم منسٹر نرندر مودی کے ساتھ اور یہ جو سپین کا دورہ ہے سپین کے پرائم منسٹر کا اس لئے بہت سگنفیکنٹ ہے کیونکہ یہ آفٹر ایٹین ایئرز ہے اٹھارہ سال کے بعد وہ انڈیا جو ہے وہ آئیں ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو میں نے بات کی کہ ریس بٹوین جرمنی اور سپین کہ کون انڈیا سے زیادہ کلوز ہو اور کون انڈیا کے جو پروجیکٹس ہیں وہ حاصل کرے تو ایکزیکلی یہ ایسی ہی ایک ریس ہے اس وقت دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں بات کریں بھارت پر یا کوئی پاکستانی پاکستانی کیوں بات کریں انڈیا پر